ڈیٹا دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے ڈیٹا پہ بھی نظر مار لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا 39,000 میں جو ٹوٹل وولیوم دکھائی دی رہی ہے وہ 47 لیک کے آس پاس ہے یہ آپ کو دکھائی دی رہی ہوگی یہ 7 لیک کے آس پاس وولیوم اس کی دکھائی دی رہی ہے یہ ایک سٹرانگ سپورٹ بنا ہوا ہے 39,024 پہ کلوزنگ ملی ہے اور 39 کا ہمارا ایک سٹرانگ سپورٹ بنا ہوا ہے اس کے نیچے جاتے ہیں 38,900 پہ تو یہاں پہ آپ کو سپورٹ دکھائی دی رہا ہے 30 لیک کا وولیوم ہے اور اس کے نیچے 38,800 پہ ہے 29 لاک کا وولیوم ہے اس کے بعد 38,700 پہ 13,8,000 کا ہے تو نیچے اس طرح پہ ہم جاتے جا رہے ہیں تو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جو اس کے سپورٹس ہیں وہ میجر جو ہمیں دکھائی دی رہا ہے 39,000 پھر 38,900 اور 38,800 اگر ہم اوپری اس طرح کی بات کریں تو یہاں پہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہوئی دکھائی دی رہے ہیں بینک نیفٹی اوپر کی طرف اس کے جانے کی چانسز تھوڑے سے ہائی ہیں کیونکہ 13 لاک کی وولیوم ہے پھر اس کے بعد 49,200 میں پھر وولیوم ہلکی ہو چکی ہیں 11 لاک کی وولیوم ہے پھر اس کے بعد 7 لاک کی وولیوم ہے پھر اس کے بعد پانچ لاک کی پھر اس کا میجر جو اس کا ریسٹینز بنتا ہے وہ 49,500 کا بنتا ہے کل کے چانسز زیادہ ہائی ہیں کہ کل کا مارکٹ اچھا رہے گا اور تھوڑا سا سٹرونگ رہے گا مارکٹ ہو سکتا ہے گیپ اپ کھولے اور اس کے بعد 49,500 کی طرف اپروچ کرنا چالو کر دے تو یہ تھا ڈیٹا ہم اس کے چارٹ کی طرف بھی دیکھ لے تھے چارٹ کیا بتا رہے ہیں ہمیں یہ بینک نیفٹی کا چارٹ ہے چارٹ میں جیسے کی ہم نے دیکھا اوپری سطر ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں 39,470 اور اگر ڈاؤن سائٹ کی بات کی جائے تو نیچے جو سپورٹ ہے میجر وہ 38,700 کے آسپاس کا ہے اگر آپ نے کوئی بھی ٹریڈ انیشیئٹ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی پٹ لینا ہے تو 38,700 کے نیچے آجان دیجئے بینک نیفٹی کو تب وہاں سے آپ کا ٹارگیٹ ڈاؤن سائٹ بن سکتا ہے 38,400 تک کے 38,400 تک کے آپ کو وہاں پہ ٹریڈ لینے ملے گا 38,700 جیسی بریک ہوتا ہے وہاں پہ آپ پٹ لے سکتے ہیں اور اپ سائٹ کی بات کی جائے تو اپ سائٹ میں آپ کہاں کال لے سکتے ہیں تو میرے ساب سے اگر کل گیپ اپ اوپننگ ہوتی ہے اور 39,000 کے اوپر ہی کھلتا ہے تو ایٹ مینز وہاں سے آپ آسانی سے کال بائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ایکسپائری کے لیے اور 39,400 تک کے لیے آپ اس میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں یہ ایک جو سپورٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 38,700 جب تک یہ بریک نہیں ہوگا تب تک آپ کو کوئی بھی پروٹ انیشیٹ نہیں کرنا ہے اور 39,000 کے اوپر اگر سسٹین کرتا ہے کل کا مارکٹ اگر گیپ اپ اوپننگ ہوتی ہے اور گیپ اپ اوپننگ ہوتی ہے اگر تو آپ وہاں سے کال بائی کر سکتے ہیں نسندے کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ کو اور لیکن اگر گیپ اوپننگ ہوتی ہے 39,000 کے نیچے تو آپ کو 38,700 تک دیکھنا ہے پہلے مارکٹ میں اگر 38,700 جیسی بریک ہوتا ہے آپ وہاں سے ترند پٹ بائی کر سکتے ہیں 38,400 کا سٹرائک پرائیس لے کے تو وہاں سے نفٹی بینک نفٹی 38,400 تک آسانی سے فسل سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک میجر کیپ بنا ہوا ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ میں اس میں 30 منٹس کا چارٹ لگا لیتا ہوں 30 منٹس کا چارٹ لگا کے آپ کو اس میں دکھا دی رہا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا گیپ بنا ہوا ہے یہ آپ کو گیپ دکھائی دی رہا ہوگا یہ گیپ بنا ہوا ہے اگر یہاں سے سٹاک بینک نفٹی یہاں سے بریک آؤٹ ملتا ہے تو آپ آسانی سے نیچے تک کے ٹارگیٹ کے لیے پٹ لے سکتے ہیں 38,400 تک کے لیے تو یہ ایک انیلیسس تھا باقی آپ اپنے فانیچل ایڈوائزر سے ایڈوائز ضرور لیں کسی بھی چیز کے لیے اور یہ سب ویڈیو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنایا گیا تھا تینکیو سو مچ